اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دوئیں آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آ جائے گی اس انسان کے مو پر جریاؤں چاولوں میں دو چیزیں ملا کر چہرے پر لگائے تین دن میں ساری جریاؤں صاف ہو جائیں گی مو پر جریاؤں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیمو کے قطرے ڈال کر لگائے تین دن میں چہرہ جریاؤں سے صاف ہو جائے گا غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے کھیرہ اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے حیزے کا ڈر رہتا ہے کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے دودھ کے ساتھ کبھی بھی ترش چیز نہ کھائیں یہ صحت کے لیے نقصان دے کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے پالک اور گوبی کا استعمال کریں پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کریں بڑھاپے میں گھٹنے میں کبھی بھی درد اور تکلیف نہیں ہوگی ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش سے آرام آ جاتا ہے زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم چالیس دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے آسابی دناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ میں بھی کمی آتی ہے اگر باورچی کھانے کے دروازے، کھڑکیوں اور سراخوں میں لیمو کا رس نچوڑ کر لگا دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی چاولوں کو عبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش زائقہ ہو جاتے ہیں آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شوائیں بھی ہیں اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑا جائے تو غیر ضروری بالوں کی افضائش کم ہو جاتی ہے چاولوں کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو پیٹ باہر آ جائے گا بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کبھی بڑا نہیں ہونا چاہتی ہو تو دہی کی ملائی کھایا کرو پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کی خطرے کو بڑھا دیتی ہے ٹیماتر میں لسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں تو چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی ٹوائلٹ جانے سے پہلے اگر تھنڈے پانی سے ہاتھ دو لیے جائیں تو بوصیر کے مرض میں آرام ملتا ہے خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت فائدہ مند ہے جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال کرنے سے بڑھاپے میں بہرے پان کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانے سے تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے موسیقی